بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کی بجیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل بجیہ کے سن اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و حفیت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھیں آمین جے نام آگیا ہمارے چاولوں کو ہمارے ہیں نا بہت زیادہ خوشک چاول پسند نہیں کرتے اب ہم تے میں نکالتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جی تو آج میں بنا رہی ہوں مطر والے مطر کا پلاو مطر والے چاوان تو یہ ہم نے ایک کپ اوئی ڈال دیا آج میں جیسے جیسے ڈالتی جاؤں گی آپ کو بکاتے ہیں یہ ہم نے ڈال دیا چار میں نے درمیانے پیاز کٹے ہیں پیاز ڈال دیا اور یہ میں نے دو ٹیز پات یہ ڈال چینی کا چکڑا دو کر دیے ہم نے دو بڑیے لیچی اور یہ اس طرح آرہا ہے کچھ تیر چار بادیاں میں پھول اب اس کو ہم براؤن ہونے لیتے ہیں اور اس کو پھر کرتے ہیں آگیا سٹیپ براؤن ہو جائے ذرا بسم اللہ الرحمن الرحمن یہ پیاز ہمارا ہو گیا ہے براؤن تو اب ہم اس میں ڈال رہے ہیں لسن اگرد یہ یہ ہم نے لسن اگرد پہ ڈال دیا اس کو ایک آسا ہمیں کر لیتے ہیں اگر اپنائی ساتھ پیاز کے ساتھ ہم نے سب گرمہ ڈال دیا تھے ہاں ہاں لاؤن نہیں ڈال دیا میں نے لاؤن اور کالی ڈال دیا ابھی ڈال دیتے ہیں اس کے ساتھ تو میں نے ڈال دیا تو یہ ہے چماٹروں کے اوپر میں نے ایک چمچ کٹی ہوئی کھانے کا ایک چمچ کٹی ہوئی ڈال میر اور تین چمچ ہلکے جو ہیں نمک کے چماٹروں کے اوپر ہی رہ دنیا تو یہ ہم ڈال دیا ہم نے اس میں لاؤنگ اور کالی ڈال دیتے ہیں دس بارہ لاؤنگ ڈال دوں گا اور دس بارہ ہی پندرہ بڑیت پندرہ بیس کالی ڈال تو تماؤنٹر بھی ہمارے پھوڑے سے ہو جائیں پھر دیکھتے ہیں اس کے ساتھ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جی تو یہ دیکھئے تماؤنٹر پیاز لفصان اگرہ گرم مسالے جیسا ہم نے ایک ساتھ گھن لیے ہیں تو اب ہم اس میں ڈال رہے ہیں مطر مطر ہم نے پہلے سے نکال کے پھریت کیے گئے دانی جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا ہمارے یہ مطر جو ہے بچے بڑے سب بہت پسند کرتے ہیں تو چاون ہے ہمارے ایک کلو اور مطر یہ دانی ہے کلو سے بھی زیادہ تم جو سابت مطر تو ہوں گے دو کلو ڈیل کلو دو کلو یوں ہوں گے تو یہ ان کو ہم تھوڑا سا بھون لیتے ہیں تو پھر کرتے ہیں اگرہ تھوڑا سا ان کا ذرا اوپر کا پانی سا ہم پھرائی سے کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھئے بھون گیا ہے ہمارے مطر اور یہ دل کل اویل الارگ ہو گیا ہے اچھی طرح ہم نے بھون لیے ہیں تو یہ مطر بھی میں تب اوپرین کے لیے نکال کے رکھتی ہوں جب یہ صحیح آ رہے ہوتے ہیں نیہن میں تو بہت ساخت اور تلے والے آتے ہیں تو یہ بہت اچھے ہمارے نرم مٹا رہے ہیں تو یہ اب ہم نے اس میں ڈال دیا پانی پانی کو ہمارے ذرا پس پر جائے تو پھر ہم کرتے ہیں اگرہ اسٹر یہ ہم نے ڈال دیا جی چاوال دیکھتے ہیں یہ ہمارے چاوال دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ زیادہ بہت دیکھ رہے ہیں ہم مٹا کے دانے کتنے زیادہ ہیں ووہو اب ہم دے رہے ہیں دم دم کے لیے ہمارے چاوال مٹا پلاو ریڈی ہے یہ مٹا پلاو اس میں بہت سے مزے کا ہوتا ہے چکن پلاو سے بھی مزے کا جن کو مٹا پسان دھم کے لیے تو یہ میں نے زیرا ڈال دیا اور آپ چاہیں تو اس میں میں اس وقت ڈالنے بھی زرہ جلدی میں ہوں دو چار چمچ کھانے کے دہیں کے اور درمیانہ لیمبو لے کے بکس کر کے وہ دم میں دے سکتی ہیں دم میں ڈال سکتی ہیں تو یہ ہم دم دیں یہ دم آگیا ہمارے چاوانوں کو ہمارے ہمارے بہت زیادہ خوشکو چاوان عسن نہیں کرتے اب ہم تے میں نکالتے ہیں دیکھا جیسے مٹر ما شاء اللہ کتنے نظر آ رہے ہیں صحیح رہے مٹر یعنی کہ ایک کلو چاوانوں میں سوا ڈیڑھ کلو مٹر پھر صحیح رہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جی تو یہ مزے دار مٹر پلاو ہمارا تیار ہے بہت ہی مزے دار ہے خوشبو بھی بڑی زبر دست آ رہی ہے تو یہ دیکھیں مٹر بھی اس میں کتنے ما شاء اللہ سے زیادہ نظر آ رہی ہیں تو یہ سلاد اور رہتے کے ساتھ ہمارا مٹر پلاو ریڈی ہے جی تو ویڈیو آپ نے دیکھی آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر سبسکرائب کیجئے اور ساتھ بنے بیل کے نشان کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولئے گا اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا ہمیں بھی دعاوں میں یاد رکھے گا تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ نگے وان